اسلام علیکم ویلکم ٹو مای فوڈ ڈرائیو تو آج میں آپ کے ساتھ شئر کر رہی ہوں بہت ہی مزدار سی ریسپی مٹن کرائی کی تو بہت ہی آسان سی ریسپی اور بڑی ہی مزدار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزدار مسالدار سی مٹن کرائی ہے لیکن بہت ہی کم انگریڈنٹ یوز کی ہیں صرف دو مین سپائسز ایڈ کی ہیں اور یہ بڑی ہی مزدار اور انسٹنٹ سی ریسپی ہے جب وہ گیسٹ وغیرہ ہیں یا جلدی کھانا بنانا کچھ مزدار سی تو بہت ہی مزدار جسے ہی ٹرائی کیجوئے تو پراتھے کے ساتھ ایسا ہی آپ نے سیرف کرنی ہے پراتھے کے ساتھ ایسا ہی آپ نے سیرف ایسا کھاری ہی 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 انجوائی کر رہیwię تو بین ہی سیرف کی جائے was اگریو کیجوئے گا یہ اگر کیز سیکر ریدے ہیں میں سے شیئر کر دیم ملیٹرکو میں ہیں پانی اڈالدیا انگریٹر ٹھیک ہے تو آپ اپنے گوشت کی قوانٹیٹی کے مطابق پانی ڈالے گا تو میں نے مٹن لیا ہے ایک کے جی لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ڈال دوں گی اور اس کو میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو تقریباً آدھے گھنٹے میں یا چالیس منٹ میں جو ہے وہ گوشت اچھے سے گل جاتا ہے صحیح ہے تو میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی اور گوشت گلنگ کا ویٹ کرتے ہیں صحیح ہو گیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا آپ کے مٹن ڈالے اس کے مطابق آپ پانی ڈالیں گی تو یہ گوشت جو ہے جناب تقریباً 40 منٹ سے بہت اچھے سے تھا جو وہ سوفٹ ہو چکا تھا ریڈی ہو گیا تو اس ٹیچ پر ہم میں اس میں ایڈ کرنے والی پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کم پانی ہے پانی ڈرائے ہو چکا ہے اوائل میں نے ڈالا ہے ایک کپ اور اچھے سے مکسنگ کر لیتے ہیں اور آنچ میں نے اس ٹیم ذرا تیز کر لی ہوئی تھی ہم اس میں ٹیماتر ڈالوں گی ٹیماتر زیادہ جائیں گے کڑائی میں دس ٹیماتر میں نے ڈالیں میڈیم سے سائز کے اور میں نے کور کر دوں گی تاکہ سوفٹ ہو جائیں ٹیماتر اور پھر ان کی جو سکن ہے وہ میں نے ریموف کرنی ہے صحیح ہے تو ٹیماتر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ ہو چکے اور اس کی سکن جو ہے وہ اتر رہی ہے صحیح ہے تو یہ ذرا میں نکال لوں گی ٹیماتر ساری ٹیماتر جو ہے میں ان کی سکن ریموف کر لوں گی صحیح ہو گیا اور سٹیم ٹوماٹرز کا ٹیسٹ بھی چین جاتا ہے یہ اگر چاہیں تو آپ ایسی بھی ٹوماٹر فریز ٹوماٹر لیکن کو گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے جو ہے نا سٹیم ٹوماٹرز کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آت تو اچھے سے ٹوماٹر جو ہے اس کو میں گرائنڈنگ کرتی جاؤں گی گرائنڈ کر لوں گی چمچ کی مدد سے ٹھیک ہو گیا اور چاہیں تو آپ یہ ٹوماٹر جو ہے ان کی سکن ریموف کرنے کے بعد گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسی بھی کتنے زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو یہ چمچ کے ساتھ بھی بڑے اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں گرائنڈ ہو جاتے ہیں تو ایسی ذرا میں مکسنگ کرتی جاؤں گی اور جب تک یہ مکس ہو رہے ہیں تب تک اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو کر دیں لائک تو یہ اچھے سے ٹیماٹر جو ہے سارے مکس ہو چکے تو صرف دو انگریڈینٹ میں اس میں ڈالی ہوں کالی میں اچھے ایک چمچ ڈالی اور نمک میں نے ڈالے آدھر چمچ یا ہس میں ذائقہ تو بس یہ ہو چکا ہے سیب دو سپائسز ڈالیں ہیں مین سپائسز اور کوئی لمبا چوڑا ہم نے اس کے اندر سپائسز نہیں آئٹ کیے صحیح اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اور ایٹ دے اینڈ میں اس میں ڈالنے والی ہوں گرین چلیز میں نے لی ہے پانچ باریک کٹی میں ہیں مکسنگ کر لیں اور یہ جی آلموس جو ہے بلکل جو ہے ہمارا کڑائی جو ہے ہو چکی ہے ڈن اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور سرک کرتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی جو ہے مٹن کڑائی اور انسٹنٹ کام انگریڈینٹ کا مطلب یہی تھا کہ کام انگریڈینٹ ہوں گے لمبے چوڑے انگریڈینٹ نہیں ہوں گے تو بنائیے گا انجوائے کیجئے گا کھائیے گا جتنے کام انگریڈینٹ ہے لیکن ذائقہ بہت ہی مزیدار سی ایسے پرائٹر کے ساتھ کھائیے گا انجوائے کیجئے گا تو اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور سرک کرتے ہیں تو آپ کو ریسپی اچھکی لگی ہوگی اسی طرح سے آپ بھی بنائیے گا تو یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اگر کوئی گیسٹ آجیں تو فوراں سے اگر آپ میں کوئی چیز بنانی ہے تو بس آرام سے یہ نکالیں اور ریڈی کیجئے تو اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور مجھے دیجئے گا اگلی ریسپی اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت اللہ حافظ